اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو نیو ٹی وی کے شوہ سے اندازہ ہوا کہ کچھ فائدہ نہیں علماء کے پاس جانے گا جی تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جتنے بھی آپ کے مہمان ہیں ان کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے والیکم السلام انہو ہائی کیا حال چالیں آپ کے میری امت جو ہے یہ تحتر فرقوں میں بھٹے گی اب وہ فرقہ ہے کیا فرقہ کسے کہتے ہیں تنو نہیں پتا یہ فرقہ نہیں جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہم اپنے اور ماغ جیسے کہہ رہے ہیں یہ فرقہ نہیں ہے ماف کرنا فرقہ کسے کہتے ہیں فرقہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی اصول دین سے انحراف کرے ارے کہنا کیا چاہتے ہو اصول دین ہے شہادت ہے ایمان باللہ ایمان بالرسول اور آگے جو ہمارے ایمان کی حصے ہیں آگے چلیں ایمان کے کسی شعبے سے انحراف کرے اس کو کہتے ہیں فرقہ اندازہ کرو یہ لوگوں کا لیول ہے ہماری پانچ نمازیں ہمارا دین کے دوسرا رکن ہے وہ پانچ نمازوں سے کلیتن یا جزوی طور پر وہ انحراف کر جائیں وہ کہہ کہ پانچ نمازیں ہے ہی نہیں میں ارز کرتا ہوں نہیں ہے تھے اب بھی ہیں موجود ہیں وہ فرقے ہیں وہ مضموم ہیں جو کہتے ہیں کہ نمازیں مسال کے طور پر دو ہیں نمازیں چھے ہیں اس طرح کا کہ دنیا میں گروہ پیدا ہو وہ ہوگا ہے فرقہ اے ہم آدمیتے سوچ بھی نہیں سکتا اسی بات ہے حج بیت اللہ اس کے لیے ہمارا ایک مقصود ٹائم ہے اور حج بیت اللہ بیت اللہ میں جا کے ہوتا ہے کوئی گروہ اٹھ کر یہ کہہ کہ بیت اللہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہج تو یہاں بھی ہو سکتے ہیں وہاں بھی ہو سکتے ہیں یہ ہوگا فرقہ آہو جی ہے تھے میں کہتے ہیں سوچے ہی نہیں وہ کہا کہ ذو رجع کی پابندی نہیں ہے ہم تو فلام ہی نمیجہ کریں گے یہ ہوگا فرقہ سمجھ رہی آپ کو کہاں بول رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسی طرح بصر رمضان کے روزیں ماریو پر فرض ہیں وہ کہاں کہ فرض نہیں ہے یا وہ کہاں کہ جناب رمضان کی ضرورت نہیں ہم فلام ہی نمیجہ رکھیں تو یہ ہوگا ہم بیات اللہ کی ضرورت کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کہاں کہ استقبال کے بلا کی شرط نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں کیا بات تو پاہ لے کیا ایسے جب گروہ پیدا ہوں گے ایسے گروہ دنیا میں پیدا ہوئے او یا شرطیں ہو پاہی ہمارا کوئی فرق نہیں ہے ہم سب رمضان میں روزے رکھتے ہیں زکاة کے ہمارے اوپر عدیگی پر مارا اتفاق ہے آپ نے کہہ دیئے کہ یہ فرقے ہیں یہ فرقے نہیں ہے تم سے نہ ہو پائے گا اللہ معاف کرے بہت منوس لگ رہے ہو ملت کو رہنے لو رہنے لو بہت بلے لگ رہے ہو توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر دیا اللہ علی بھائی آپ نے گفتر کو پوری سماعت فرمائی علامہ صاحب کی ہم نے تو معاشر میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مساجد میں باہر جو ہے وہ کسی مسلک کی جو ہے وہ تختی بھی لگی ہوتی ہے اور اندر یہاں تک علماء اکرام ایسے کلوں نہیں کچھ ایسے موجود ہیں جو کہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری فلاں مسجل میں نماز نہیں ہوتی اور فلاں کی ہماری مسجل میں نماز نہیں ہوتی تو علامہ صاحب گفتر کو بارے میں شاہ صاحب نے جدنی گفتر کو کی ہے نا یہ مقابلے فکر کے نات علماء کو پتا ہے کتنا زیادہ انہوں نے تھو کے حساب سے جو اس نظام رکھا ہے کسی مقابلے فکروں کی عوام کو یہ بات نہیں پتا اللہ کرے آج ان کو یہ پتا چل دے کہ وہ فرقہ نہیں ہے جناب پندرہ سو ستنہ سے لے کے انیس سو ستنہ تک چار سو سال تک خانہ کعبہ میں چار مسلح رہے ہیں شاہ صاحب کے والد صاحب کی پدائے سے بھی پہلے کی میں بات کر رہا ہوں بھرے بابرے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے چار سو سال تک انہوں نے حنفی شافی مال کی حملی کے نام پر چار مسلح ڈالے ہیں معذرت کے ساتھ اگر یہ فکی اختلافات ہی صرف ہوتے تو ایک گوزے کی پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے ایلو سامو بلو ان پسندوں کو آن کے صوری حکومت نے آکے اٹھایا اللہ کے فضل سے اس سے پہلے یہ چار سو سال تک مسلح تھے یہ جو بات کر رہے ہیں جامعہ کی نواصم کی روافض کی وہ آج بھی موجود ہیں جامعہ ہنفیوں کو اہل احدیث جامعہ کہتے ہیں آج تک کہتے ہیں اور ہنفی اہل احدیثوں کو مجسمہ کہتے ہیں اس طوال الارش کے عقیدے میں ایک دوسرے کان کا سخت اختلاف آج تک موجود ہے یہ بالکل ہم کسی ویشفل ٹھنکنگ میں نہیں رہتے اور دوسرا یہ جو 73 فرقیں ہیں نا ایک فرقہ جنت میں نہیں جائے گا اگر وہ ایک فرقہ ہے نا تو رسول اللہ تو فرقہ نہیں تھے فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے علاق ہونے والے کو نبیل اسلام ان کے صحابہ اور اہل بیعت اصل تھے ان سے ٹوٹ کے جو علاق ہوئے وہ فرقہ ہیں وہ اکیلا جو ہے وہ فرق نہیں ہے وہ اصل ہے محمد علی بھائی کیونکہ آپ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جو جنت میں جائے گا اور فرقہ نہیں وہ گروہ ہوگا تو وہاں سے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے نا وہ یاد آئی ہے جو لوگ دین میں تفرقہ کریں گے وہ تو گروہ ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہاں پہ گروہ اور معنی میں ہے وہ گروہ ہیں جنہوں نے فرقہ بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا یعنی مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ لیا مطلب وہ گروہ کا ہی ذکر ہے نا گروہ کا وہ گروہ در گروہ ہوگے یہ گروہ والا نہیں ہے ٹھیک ہے جیدہ لوگ کی کلمہ پڑھتے ہو محمد اور تنمیہ محمد بحش اور ٹھیک ہے یہاں گروہ ہو نہیں ہے اچھا آپ دوسری طرف آئیں یہ جو ہمارے جتنے علماء اکرام ہیں یا حضور کے ہمارے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی علماء سے پوچھیں جا کے علماء سے نہیں ہم پوچھیں گے ہم ہی ان کے بڑوں سے پوچھیں گے جنہوں نے ٹیکس بکس لکھ کے ان کے حوالے کی ہیں بریلویت کا ہم نے مفتی منیب سے نہیں پوچھنا ہم مزدر بریلویت صاحب سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں دیوبندیوں کا ہم نے مفتی تکیس مانی سے نہیں پوچھنا ہم نے خلیل انمال سارنپوری سے پوچھنا ہے کہ تم نے المحندت میں کیا لکھا ہے اہل ادیس کو خوارج لکھا بریلویوں کے بارے میں لکھا ہے شیطانی لشکر تو ان کے بڑوں سے پوچھنا ہے جو بڑے تفریقیں ڈال کے گئے ہیں نا چھوٹے جتنی مرضی لے پاپ ہوتی کر لیں یہ صرف ایک بیانک سا چہرے کو چھپانے کے لیے ہم سرکی بوڑر لگا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بڑوں نے بہت کڑ بڑا کام ڈالا ہے فرقہ واریت کیا ہے ہاں اب وقت قدوسی صاحب محمد عری مرزا صاحب نے تو بڑوں پر ڈال دی ہے کہ بڑے جو ہے نا وہ جو غلطی کر گئے ہیں اس لئے ہمارے پوری عمت کو یہ غلطی بھوڑت نہیں پاڑ رہی ہے آپ کے اس بارے میں کیا ٹیک ہے دیکھیں جی دو الگ الگ معاملات ہیں پہلی دور میں شاہ صاحب کے والے ستھو اسی بات کروں گا جو شاہ صاحب نے فرمایا جو انہوں نے بڑی دیفینیشن بتائی فرقوں کی جب آپ اسطلاحات کی کتابیں اٹھاتے ہیں لغات کی کتابیں اٹھاتے ہیں لگو وہ ساری گفتون کی وزن میں ہیں بلکل ٹھیک ہے جب آپ اسطلاحات کی کتابیں اٹھاتے ہیں لغات کی کتابیں اٹھاتے ہیں لگو وہ ساری گفتون کی وزن میں ہیں بلکل ٹھیک ہے ابے سالے جو لیکن اگلا مرلہ آیتا ہے ہماری بیسیکلی یہ جو گفتون ہو رہی ہے پاکستان کے تناظر میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم پیچھے سے اپنے موشنے کے طرح ہو رہی ہے موشنے کے تناظر میں ہو رہی ہے یہاں پہ اگر وہ کاجے فرقے تو بھی اس طرح دو فرقے ہیں اس کی کوپی رائٹس تو میرے پاس ہے 1903 پر میں طریقہ ختم انبوہ چلی بڑا ایچھو تھا اور وہ پھر اس کے بعد 1912 تیہتر میں بھی چلی نہ توہل پہ کام کریں گے نہ قرآن و سنت پہ کام کریں گے کیونکہ پاکستان میں انٹی کادیانی ہونا یہ اسلام ہے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کفار کے ساتھ پی جن چیزوں میں تمہاری مماثلہ ہمیں تو ایسا کوئی ہے ہم کافر تو نہیں ہیں ہم ایک ہیں سیدہ حجویر فرماتے ہیں کہ باجزید بستامی رحمت اللہ کا حوالہ دیتے ہوگئے باجزید بستامی فرماتے ہیں کہ اگر چاروں مقاتبہ فکر میں یہ اختلاف نہ ہوتا تو باجزید حلاغ ہو جاتا دعویٰ امام جعفر دے مرید انہ دا تکنیت ابو یزید بستامی ہم چاروں مقاتبہ فکر سے صوفیہ کرام کے مطابق مسائل لے سکتے ہیں ہم معلوم ہے پر باپ کمہ سے کہا چل شاہ صاحب نے جو فرمایا میں صوفی صد اس کی تائید کرتا ہوں لیکن شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ہم نے فروی مسائل کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں میں بات کر رہوں عقیدوں کی رف الیدین کا آمین بل جہر کا ارسال الیدین کا کیا لینا دینا عقیدوں کے ساتھ ایک فرقہ یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کا علم غیب نہ مانے وہ گستاخر رسول دوسرا کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب مانے گا وہ یہ ہو جائے گا تو میرے بھائی بات ہو رہی ہے عقائد کی عقائد میں کی حالت یہ ہے کہ یہ میری طرف سے علماء اکرام کی حدمت میں آجزانہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت تمام مقاتبہ فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں میں شیعہ کو نکال دیتا ہوں ان میں کافی طالرنس ہے باقی جو اہل سنت کے تین فرقے ہیں بریلوی، دیوبندی اور اہل عدیس ان کے بڑے نمائندہ و غمار یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں ان کے جو جو عقائد ہیں انہی عقائد پر یہ مرے تو یہ جنت میں چلے جائیں گے یہ کبھی لکھے نہیں دیں گے یہ پتہ کیا لکھیں گے اہل عدیس کہیں گے بریلویوں نے اگر شرک نہ کیا تو جنت میں جائیں گے بریلوی لکھے دیں گے اہل عدیس اگر گستا کے رسول نہ ہوا تو جنت میں جائے گا حالانکہ وہ مانتے ہیں ان کو یہ کبھی بھی کوئی نہیں لکھے دے گا یہ فروعی مسائل کو چھوڑ دیں بات ہے عقیدوں کی اور عقیدوں کی باتیں ان کے بڑے بزرگ جن کے اوپر عقیدہ کھڑا ہوئے ہیں اب یہ بات کر رہے ہیں نا جن کے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کی میں نے مثال دی ہے آمزہ بریلوی صاحب سے کوئی بندہ نہیں ٹکرا سکتا کروڑوں بریلویوں میں سے بات آمزہ بریلوی کی چلے گی کسی چھوٹے مفتی یا مفتنی کی نہیں چلے گی آمزہ صاحب سے میں حرص کروں گا کہ آمزہ بریلوی صاحب جو کہیں گے نا وہ عقیدہ ہوگا بریلویوں کا بات کی پوری دنیا کے بریلوی مولوی مولوی مل کے جو مرضی بات کرتے ہیں وہ لے پاپ ہوتی کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو بند کا عقیدہ وہ ہے جو اللہ محمد پہ لکھا ہے جس بہروں نے بریلویوں کو شیطانی لشکر اور اہل عدیس کو خوارج کی جماعت کا ہے اب پوری دنیا کے جو بندی کٹھے ہو کے کابے میں مجھے کوئی بات کریں تو جھوٹ بول رہے ہیں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا تفاہ کرنے والے بلکل لے پاپ ہوتی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم فرقہ واریس سے نکل نہیں سکے آج تک کہ ہمارے بڑوں نے تورا ہے امت کو اور ان بڑوں سے مراد امام انیر فاہ امام شاہ فاہی امام 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 مالک نہیں ہیں why to be noted اگر البریلویہ کتاب میں عسانلہ ہی سہیر نے آمازہ بریلویہ صاحب کو یہ لکھا کہ یہ سنیت کی آڑ میں رافضی اقاعد پھیلارہ تھا اور کفریہ قیدہ منصوب کیا کہ وہی جو مستویہ ارشتہ خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیہ ہو کر یہ بریلویہ کے خاتے میں اقیدہ ڈالا تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کروا گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتوہ غلط لگایا تھا تو ہم رجوع کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو چھوڑے آگے چلیں آگے کہاں سے چلیں انہوں نے خوبصورت انداز سے پیش فرمایا ہے کہ بڑوں نے تکفیر کی ہے تو چھوڑوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکے ہم سب نے پیغام پاکستان کے اوپر ڈالسہ نے اس میں شامل تھا میں اس میں شامل تھا پروفیسر ساجمی صاحب اس میں شامل تھا ہم سب نے مل کروا تمام اہلے سنت تمام اہلے تشیئے ہم سب اس میں موجود تھے ہم نے اس میں سائن کی ہے کہ سب ہم مسلمان ہیں ہم اسے ایک مسلمان سمجھے محمد علی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ بڑوں نے غلطی کر دی ہے آپ اس کو ہائلائٹ کریں وہ مناسبی نہیں ہے وہ ویلیڈ ہی نہیں ہے وہ آپ کی بات کو انمیریڈ قرار دے رہے ہیں اس پرٹیکلر بات کو یعنی شاہ صاحب کی جو خواہشات ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں کاش ایسا ہی ہو یہ باتیں جا کے شاہ صاحب بریلوی ڈوبندی اہل عدیس کی عوام گو بتائیں مجھے نہ بتائیں میں تو خود شاہ صاحب کے ساتھ کڑا ہوں لیکن یہ ہماری خواہشات ہیں اور یہ خواہشات خواہشات ہی رہیں گی جب تک کہ یہ بڑے علماء اپنے ان بڑوں سے اعلان برات نہیں کرتے یہ ہوئی نہیں سکتا اگر آپ پیغامیں پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے اس سے آپ نے کیسے رزم نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے کافر اہنے پر کم آگے نہیں لڑائی نہ پوے سمجھائی یہ فرق دیکھا آپ نے تو میں نے کہا تھا پھر جملہ اس نہ لکھیں اس کو وہ کیا رنگ دے رہے ہیں یہ آپ کی مرضی سے لکھیں اوہ بھائی کسی بھی لیمین سے پوچھیں وہ یہی ڈیمانڈ کرے گا آپ سے یار آپ کے بڑوں نے جب اسلام سے نکالا تھا تو میری مرضی سے نکالا تھا کام تمہارے بڑوں نے ڈالا ہے کہ انہوں نے اسلام سے نکالا ہے تو جن جن جملوں سے انہوں نے اسلام سے نکالا تھا انہی انہی جملوں میں تمہیں چھوٹوں کو تو اپنے بڑوں کے کرتوتوں میں مافی مانگنی چاہیے یہ ڈیمانڈ غلط ہے یہ پیغامِ بچتان میں جو سائن ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بتا ہے کیسے ہوتے ہیں اسٹریبشمنٹ کیسے انواب ہوتی ہے یہ اپنے بڑوں سے بغاوت نہیں کر سکتے جب تک یہ اپنے بڑوں سے بغاوت نہیں کر سکتے اس وقت تا مرزا صاحب اعلانِ براد کی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ کی اجازت سے اعلانِ براد کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت امام ابو غنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی ان کے دو شاکر امام یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد بن حسد الشہبانی رحمت اللہ علیہ دونوں نے ان کی فقہ میں دو تہائی حصوں میں اختلاف کیا ہے لیکن اعلانِ براد نہیں کیا اختلاف کیا ہے تو اپنے بڑوں سے اختلاف کرنا اقیدے کا اختلاف نہ بتائیں اقیدے دونوں کے ایک سے شاکردوں کے وہ فقی اختلافات ہے آپ دو چیزوں کو مکس کیوں کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہا تو اقیدے کے اختلاف ہونے کے باوجود بھی میں نے ابھی امام بن حبر ححمت اللہ علیہ کی بات سنائیے موضرح کسان کا اقیدے کا اختلاف تھا آپ لے پاپ ہوتی کر رہے ہیں اقیدے کا اختلاف بتائیں جی موضرح سے اقیدے کے اختلاف تھا امام ایلی سنت امام عمد بن حبر ححمت اللہ علیہ اقیدے کے اختلاف تھا خلقِ قرآن کے اختلاف تھا امام احمد حبر ححمت اللہ علیہ پر یہ بہتان ہے کہ انہوں نے تمام اہلِ حدیث کو اور اہلِ دیوبند کو اہلِ حدیث کو شیطانوں کا ٹولہ کا یہ اقید کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے وہ ثابت اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس محمد علی بھائی اگر میں یہ ثابت نہ کر سکونا تو میں اپنا چینل یوٹیوب کا دلیل کرتوں گا حضرت نے کہا جو رسول پاک کے بارے میں یہ خیال ککے کہ ان کا نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بد کرین ہے وہ کافر ہے پورے کو نہیں کہا میں خدا قسم کہا کے کہہ سکتا چل چوٹا اگر آمزہ بریلوی صاحب نے کہا کہ اقام شریعت میں کہ دیوبندی اہلِ دیز شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیہ حرام رہے گا یہ مرتد ہے واجب القتل ہے کافر ہے مرتد کافر سے بھی اگری ڈگری ہے جو اسلام چھوڑ چکا ہو البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاد کرتے ہیں تو یہ اللہ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویو کا کام ہے نا کہ اس کو اولٹ کر کے پہامے بکستان میں لکھیں یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے اب اس کے بعد اگلی بات مازمہ سارا کوئی لکھا جا چکا ہے یہ فرانے کے بزروں نے فرانے پارے میں اب کیا کرنا چاہیے نہیں میرا یہ سوال نہیں ہے یہ کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتائیں گے مجھے جب بتائیے کہ یہ سارا لکھا جی فرانے یہ لکھتی ہے میں قدر بہت برا لکھا ہو گیا ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈڈڑ سو سال پہلے جو کتابوں میں چیزیں دفن ہوئی ہیں یا زیادہ زیادہ ملیں گی اور المحنت کسی کونے سے کسی غار سے دریافت کر کے امت میں آگ لگائی ہوتی تو آپ کی بات درستی آپ کی تو یہ ٹیکسٹ بکس ہیں پرنٹ کیوں کر رہے ہو رکھو اپنی کتابانوں لاؤ چوہ کی چراغ کے آگ جن میں گستاکیاں لکھی ہیں اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائیں ہیں تمہارے بزرگوں نے ایک تو بات آپ نے کہی ہے یہاں پہ علامہ صاحب کی بات کے جواب کے اندر اور علامہ صاحب نے اس بات پہلے بھی علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے فرمایا تھا کہ حکومتے جو ہیں وہ اس ساجس کا حصہ ہے فرقہ ورید کو فروغ دینے میں آپ نے یہ بات کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے یا کچھ اور کوئی ایک کچھ معاملات کے دباؤں کے اندر آگے اور ماہ اقرام میں ایک پلیٹ فرم کے پر کٹھے ہو جاتے ہیں علی صاحب کہتے ہیں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ کا میں اسے اختلاف کرتا ہوں ابو مکر صاحب کے جواب سے آپ شروع کرتے ہیں جی پہلے تو میں شاہ صاحب کے بات سے شروع کروں گا جو انہوں نے بات کی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب اکیڑے بہر طور پہ ہو تو سی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا گنڈا تھا یا آپ ساب لوگ کٹھے ہوئے ورنہ آپ لوگ کٹھے ہوئے نہیں تھے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اس بات پہ کہ آپ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے دباؤں میں آکے یہ ایک پلیٹ فرم پہ کٹھے ہوئے ہیں تمام طرح نمائے اکرام نے متفقہ طور پہ آپ کی بات کو رد کر دیا اور غلط ثابت کی ہے یہاں پہ جی تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سعاد رزوی صاحب اہل عدیس کی نمائندہ مساجد کے اندر ذرا کوئی نماز پڑھا کے بتائیں ہائے 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 چھکہ ہے کہ نہیں جی الیاز گھومن صاحب اہل عدیس کی نمائندہ مساجد میں بریلویوں کی نمائندہ مساجد میں ذرا نماز پڑھا کے بتائیں انشاءاللہ ان کے نماز پڑھانے سے پہلے ہی میں سوشل میڈیا پہ بتاؤں گا کہ آج فلاں مسجد میں فلاں فرقے کا علم نماز پڑھا رہا ہے تو آپ دیکھئے کہ چینلنج ایک سب کے نومد علی بھائی میں نے ڈاکٹر سبید اکرام نے گرینڈ مسجد بحریہ ٹاؤن کے اندر نماز پڑھا ہی ہے تینوویچ کس نے چمچہ بڑھایا کڑچہ میں نے کئی دے بھائی آماں کوئی مسئلہ نہیں کسی سے آپ نمائندہ نہیں ہیں ڈاکٹر تیہرل کادری صاحب ڈاکٹر تیہرل کادری صاحب مجھے ساتھ ریزوی کی مسجد میں نماز پڑھا کے بتا دے آپ کی سمجھتے ہیں ایسا ہے میں نے بڑے پیار سے ارض کی ہے کہ جو نمائندہ علماء ہیں مثلاً الیاز گھومن صاحب مجھے داتا درباروی مسجد میں مجھے کوئی نماز پڑھا کے بتا دیں الیاز گھومن صاحب مائدہ نہیں ہے میں اس کے بارے مرز کرتا ہوں دیکھیں ہر ادارے کا ایک سسٹم اور نظام ہوتا ہے پنجابی یونیویسٹی گورنمنٹ کی یونیویسٹی ہے بہاورپوری یونیویسٹی جہاں میں اسلامیہ وہ گورنمنٹ کی یونیویسٹی ہے کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ پانچ دن کے لیے وہاں کا جو چانسلر ہے وہاں کے پانچ دن کے دفتر میں بیٹھے چانسلر کے اور یہ ہے کہ جا کے وہاں پانچ دن کے بیٹھے اوہ شاہ جی آپ کو بہت اور کی جاتی ہے آپ مثال آگے یہ کوئی مطالبہ یہ کوئی مطالبہ بہرون مدافعت کے میں مثال دیتا ہوں مجھے کتاب تمائی گی جس میں نے کبھا شیعہ کافر بریلوی کافر فلاک کافر میں نے سجادہ کتابیں سمت کروائی تھی یہ سب کچھ ہوتا لیکن شاہ صاحب کو بزرگوں نے بات کی شاہ صاحب کو میری بات کا جواب مل گیا کسیز کا جواب ملیا جو کتاب تمائی تھی وہ اس کی فوٹوکاپی آپ لے لیجی گا بار میں شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب دیکھیں بات سنے میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کے ذریعے سوال کیا جواب نہیں آیا اور بعد ادھر ادھر نکل گئی میرا سوال پھر وہی ہے کہ جب آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کے یا پرسنل یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے کسی گروہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے دادے نے تیرے دادے کے بارے میں یہ گالی دیئی ہے تیرے بارے میں اس نے اس کو کافر کا تیرے بارے میں اس نے اس کے بارے میں شیطان کا ٹولہ کا جنڈ کا اس کا پھکی والا جواب یہ ہے تیس سیکنڈ میں جواب دوں گا اکشالہ تیس سیکنڈ اگر صبر ہے آپ میں تو نہیں ایک منٹ نہیں ہے اب تیم کیامت تک ہے تو سب تو بڑا زلیلیں کائناتیں میں قدوسی صاحب کی بات کے ساتھ سو فیصد ایگری کرتا ہوں کہ اگر تو میں نے ان بڑے بزرگوں کی غلطیاں اور انہوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ کام ڈالے وہ بتا کر اگر تو میں نے قومت کو یہ کہا ہے کہ یہ کام ڈالے ہیں تو تم ڈال گے رکھو پھر تو قدوسی صاحب کی بات سو فیصد ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کام ڈالے ہیں بچ جاؤ اپنے بڑوں کو طلاق دے دو خدا کے لئے رسول اللہ کے ساتھ جھڑ جاؤ تمہارے بڑوں نے کام ڈالا ہے ان کے کام ڈالنے سے بچ جاؤ یہ میں نے کیا ہے ہمارے سوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے بچتوں کے پر لکھا ہے یا امام برلمی ہوگا یہ ہے آپ لوگوں کے درخت کا پھل ہمارا پھل یہ ہے کہ میرے لاکھوں سوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ بات پوریو گی دیکھیں یہ بات سنیے پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے زبان اسعمال کیا یہ میرے مزاج کے خلافے سے میں اس زبان میں جواب نہیں دے سکتا یہ ان کا انداز ہے میں نے بہت زیادہ انکو نہیں سونا لیکن تھوڑا بہت سونا یہ ان کا معمول ہے یہ بڑی غیر پارلیمانی زبان ہے کلے خیر کوئی مسئلہ آگے چلتے ہیں سٹاپ سٹاپ یا یہ کان سے غیر پارلیمانی ہوگے بھئی کام ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت کر دیں جس کے ویسے کام بگڑ دیں ہاں سیدھی سی بات ہے مولی جو دماغ ہی دوے پاسے جانتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا انکار دو ہم کرتے نہیں ہیں کہ فلانے فلانے یہ لکھا فلانے یہ لکھا فلانے یہ لکھا ہم یہ کہتے ہیں نمیدہ حصیت کا انکار نہیں کرتے ہم تو یہ بیعت ہی نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اگلی جو نوجوان نسل ہے اس کو یہ کتابیں کول کے دکھانا اگر تو یہ مقصد ہے ان کا اگر تو ان کا یہ مقصد ہے کہ بچ جاؤ وہ کہتے ہیں بچ جاؤ وہ قلیم یہ کرتے ہیں محمدری بھائی کہ میرا مقصد یہ ہے فروض دو ہو ان کو بڑے خراب ہو رہے تھے سالے دوب اگر تو یہ تو فرقہ ہوتا ہے ان کے ماننے والے جو ہوتے ہیں کبھی بیعت کو بتاتا ہوں بلکہ مل فرقہ یہ فرقہ کیا ہوتا ہے ان کے ماننے والے کبھی آپ سوچل بیڈیو پر دیکھ رہے ان کے ماننے والے ان کی تقریلوں کے لیچے چینل کے لیچے باز حابہ کرام کے بارے میں بغیرہ بدزوانی کر رہے ہوتے ہیں استاد جی رکو ذرا صبر کرو ابو بکر صاحب ٹائم کیامت تک ہے فرقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں ہماری کو مسجد دکھائیں فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہیں ہماری کو چندہ بک دکھائیں فرقوں کا ایک وہ بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے باقی سارے کافر اور میں مسلمان میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سارے سوڈے سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ خلانت تیرے جمعن دے ہاتھ کنجرہ بغیر تا دلیا یہی نہیں ابھی اور سنیے آپ کو چندہ دیتے ہیں لکھ دینا رکھ تیرے موتے کوئی فرقہ لادا نہیں بنایا چندہ خوک لادا نہیں بنایا کیوں نے کس کو دیتے ہیں آنی صاحب چندہ کس کو دیتے ہیں چندہ بریلوی ٹوپنی آلہ دیشیہ سب کو دیتے ہیں فرقوں کو اچھا ٹھیک ہے وہ آپ کے نظر میں جائز ہے فرقوں کو مطلب آپ میں مسلمان مانتا ہوں میرا بابا جو ہے اسامل ارمیان اور محمد و اربلیویا کتاب والا تو نہیں ہے میرا بابا جان تو وہ ہے دن کی قبر مدینہ میں ہے میں ساروں کو مسلمان مانتا ہوں مجھے اللہ اکبال رحمت اللہ علیہ کا شیر آگی جاد آگیا ان کیا درد دیکھیں اللہ اکبال نے فرمایا اللہ اکبال گول کر دیڑی سی کتنا درد تھا آج وہ درد نہیں ہے ہم میں ہم محمد علی صاحب سے کچھ نہیں کہتے نہ اس طرح بزرگوں کی توہین کی جائے نہ اللہ حضرت پر چھوٹے الزام لگائے جائیں دوسرے میں تو چکے رکھ دیو آپ تو اسی کاموں پا ہوتے تو ہم چھاڑ دیئی ایسی نہ نہ ہمارے پڑوں کو اس طرح اچھالا جائے ہمیں بڑا درد ہوتا ہے دیکھیں نا جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے میرے اوپر الزام لگاتے ہو توہین تو تمہارے امام نے کیا حضرت نے اور اس کا بھی جو بڑا تھا زرقانی جسے دیوباند اور بریلوی دونوں مانتے ہیں جب اس سے ملفوظات حضرت میں پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو ولی بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے تو تمہارے حضرت نے کیا کہا تھا کہ نبی اور ولی میں یہ فرق ہے کہ نبی اپنی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہیں حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان پر پیش کی جاتی ہیں یا ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں تمہارے حضرت نے تو یہ لکھا تھا گصاب تو وہ لوگ تھے جو نبی اسلام کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے کہ انہیں شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے میرے طرف کوئی ایسی بات نہ منصوب کرنا جو میں نے نہیں فرمائی ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لینا تمام علماء اکرام سے ریکویسٹ ہے اب ہم سلوشن کی طرف ہیں جس طرح سارے علماء کہہ رہے ہیں تو سلوشن اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ دنیا بھی دیکھیں گی سلوشن یہ ہے کہ تمام مقابل فکر کے نمائندہ علماء اور نمائندہ جو ان کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والے بزرگ ہیں جن کی بات کروڑوں لوگ سنتے ہیں وہ تمام ملکے صرف ایک کاغذ کے اوپر سائن کر دیں جس پہ لکھا ہو کہ بریلوی دیوبندی اہل ادیس شیعہ یہ سب مسلمان ہیں غیر مشروط لگنا ہے یہ چلاکی نہیں کرنی کہ اگر شرک نہ کرتا ہو اگر گستاخی نہ کرتا ہو اگر تحریف قرآن کا قائل نہ ہو یہ اگر جو ہوتی ہے نا یہ ہے چلاکیہ کیونکہ میں تو رہا ہوں سب کے ساتھ مجھے پتا ہے غیر مشروط کہ بریلوی دیوبندی اہل ادیس شیعہ ایسے مقت میں فکر مسلمان ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز ان کو پڑھنی چاہیے درست ہے اور ایک دوسرے کو چندہ دینا درست ہے اور ٹائم کیامت تک ہے شاہ صاحب کو میں اپنا امیر بناتا ہوں سب سے پہلے میں پروموٹ کروں گا اس بات کو الحمدللہ میں نے سبہ میٹے پہ بات مکمل کر دی پیپر پہ ہم نے میرے بھائی سائن کر دی ہیں اس کا نام ہے پیغام پاکستان میں عرض کروں گا کہ شاید شاہ صاحب نے قبلہ صاحب نے میری بات غور سے نہیں سنی میں نے یہ بات نہیں کیا جو وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ تمام نمائندہ علماء اور وہ جن کا پبلک میں انفلونس ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل عدیس کی توصیف راجدی صاحب بیٹھے میں ڈرائیونگ سیٹ پہ اہل عدیس کی ابتسام علیہ زہیر صاحب بیٹھے میں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جن کی پبلک میں لیکسس جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے دماغ بناتے ہیں بریلویوں میں بیٹھے میں ہیں علیاس قادری صاحب ساد رزوی صاحب اگر آپ پیغام پاکستان میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے اس سے آپ نے کیسے ریزر نکال لیا کہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں گے کافر اہنے پر کم آنگے نہیں لڑائی نہ پوے سمجھائیے یہ فرق دیکھا آپ نے کہتے ہیں آپ کی خواہش میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دے نمبر ٹو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے اور نمبر تین جو ان کے لیے زیادہ موت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں جس میں ان کی جان ہے اور میں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک ہے جس دن یہ تحریر سامنے آگئے میں اپنے آفیشل پیٹس سے شیئر کرواؤں گا اور وہ تمام ویڈیوز جس میں میں نے آپ کے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی تھی وہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا یہ کاغذ آنا چاہیے سرکاری سطح پر اڈو فوٹو شاپ میں بنا گئے نہ بیج دینا اس لیے میں اس کے ساتھ جھوڑوں گا کہ ویڈیو میں بھی آ کے آپ کے بڑے کہیں اور بڑے وہ جن کی شرح ہے عوام کے اندر اور ان الفاظ کے ساتھ کہیں یہ چلاکی بڑی کرتے ہیں پتہ کہے کہتے ہیں اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہوا تو وہ مسلمان ہے اور بریلوی کہیں گے اگر کوئی دیوبندی گستاخی رسول نہ ہوا تو اگر کوئی دیوبندی گستاخی رسول نہ ہوا تو ایڈی شرطہ لاندے جنہ اوہ دا مطلب ہی ہوندہ ہے کہ اے چکے اے نہیں نے یا اے اے نے لہذا فطمہ اوہ اللہ لگے گا تو اس لیے میں نے کہا تھا غیر مشروط آپ نے سنا اس میں غیر مشروط اور وہ آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے اس کے اوپر کہ ہم یہ تحریر لکھوا سکیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں تو آپ کبادر رسول نہ ہوا but آپ تک 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 meہر شک부 signک